دوسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اسبات الوسیعہ جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے اسبات الوسیعہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں یہ کتاب جس کا مطن آپ اسکرین کے پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی وہ تاریخ یعقوبی ہے تاریخ یعقوبی یہ ایک موتبر ترین تاریخ اور جس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا جل نمبر ایک اور دو صفحہ نمبر پچھتر چھتر اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرہ کے ساتھ کیا کیا گیا اس کے بعد تیسری کتاب ہے وہ ہے کنزل امال جناب متقی ہندی صاحب کی کتاب جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے جس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا اور جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں وہ تاریخی ون 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنزل امال جناب متقی ہندی کی کتاب جو موتبر ترین کتاب ہے اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد چوتھا حوالہ میرے پاس ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہوں گے تو کتنا بڑا موتبر نام ہے وہ ہے جناب ابن ابی شہبہ جن کی کتاب ہے مسننف مسننف ابن ابی شہبہ اس کا جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر پانچ سو بہت تک یہ سکرین پر آپ متن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس کھرانے کے ساتھ اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے میں پانچوی کتاب پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے موجم کبیر یہ تبرانی کی کتاب ہے موجم کبیر اس کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر باست آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے کاش میں نے فاطمہ زہرہ کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی ان کے گھر میں نہ گزا ہوتا ان تین کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا وہ کام جو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اسے موجم کبیر کے اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر باست پر تبرانی لے لکھا ہے کہ وہ ایک کام منتین کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا وہ سیدہ کی گھر میں گھسنے کا کام ہے کہ کاش میں ان کی گھر میں نہ گھسا ہوتا اسے درہ موجم کبیر کی دوسری عبارت جس میں جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی کتاب کے اندر موجم کبیر کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی جلد کے اندر تبرانی لکھتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو یہ حدیث بیان کرنے کی سرکار دو جہاں کو کیا احتیاج تھی کیوں ہوں حضرت نے بیان کی یہ کوئی غضبناک ہونا تھا یہ بعد میں کچھ ہونا تھا جس کی وجہ سے سرکار نے خاص طور پر اس لہجے کی حدیث کسی اور کیلئے نہیں آئی ہے جناب زہرہ کے علاوہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کیلئے نہیں آئی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض کیونکہ ناراض ہونا اور راضی ہونے کا محرم مرحل آباد میں گزرنا تھا اس کے بعد کی کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے علموال لے ابن زنجوے یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب اسے ابن خطیبہ نے لکھا ہے اور یہ در حقیقت اہل سنت کی ایک محتبر اور محترم کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھبیس کے اوپر کیا ہوا سیدہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا